شب برات یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی کسی ایک صحیح حدیث سے پندرہ شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ ثابت نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو کام اچھا کام تو ثواب کا ہے روزہ ہی رکھ رہے ہیں اسلام ایک مکمل دین ہے اس کے اندر کسی اضافے اور کمی کی اجازت نہیں ہے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہوتا صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتا تو ہم اس پہ عمل کر دیں اور پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کو باعثِ عجر و ثواب سمجھے تو وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ کام اچھا تھا نعوذ باللہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے بتانا عمد کو یا آپ نے چھپا لیا اور ایسا کہنے والا عقیدہ رکھنے والا گمراہ انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ایک ایک بات پہنچائی ہے یہ عمل ہمارے ملکوں میں بڑے زور و شور سے ہوتا ہے حلوے بھی پکتے ہیں کھانے بھی چلتے ہیں کسی دور میں پٹاخے بھی بجا کرتے تھے ساری ساری رات نوجوان بارود لے کر اور پوٹاس لے کر گلیوں کے اندر پٹاخے مارتے ہوئے جی شابان کا مہینہ ہے اس کی خوشی ہے دین اسلام اللہ کی دی ہوئی بھیجی ہوئی ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے رہنما شریعت ہے جس کے اندر اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اور یہ عمل اضافہ ہے اگرچہ اچھا ہے تو یہ کہے کہ اچھا ہے روزہ رکھنا بری بات تو نہیں ہم بھی کہیں کہ اچھا ہے لیکن یہ اسلام اور دین تب بنتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے اور پیارے حبیب کے پیارے اصحاب اس میں عمل کرتے جب یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے اور نہ آپ کے پیارے اصحاب سے ثابت ہے آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا ہو اس کی مثال بالکل یوں ہے کوئی ایک رکعت میں دو کی بجائے تین سجدے شروع کر دے وہ تیسرا سجدہ اسے ہلاک کرے گا وہ کہے میں کام تو اچھا کر رہا ہوں تسبیحات اللہ کا نام ذکر زیادہ ہی کیا نا کم تو نہیں کیا ہم کہیں گے کہ آپ نے دین اسلام میں اضافہ کیا ہے تو وہ عمل کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو اور جو عمل پیارے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں اس عمل کو عجر نہ سمجھئے دین نہ سمجھئے اور اس صحابی کے واقعے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھئے جس نے ایک سال روزے رکھے تھے اور ایک سال جا کر راتوں کو عبادت کی تھی اور پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا اور جواب میں کہا کہ تیرا اللہ نے نہ کوئی روزہ قبول کیا ہے نہ کوئی تحجد کی نماز قبول کی کرنے والا آم آدمی نہیں صحابی رسول پیارے حبیب نے فرمایا کچھ بھی قبول نہیں ہوا نہ روزہ نہ تحجد کیوں تیرے اس عمل پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں جو چیز نبی سے ثابت نہیں وہ باعث عجر و ثواب نہیں ہے تیرے اس عمل پہ محمد کریم تیرے اس عمل پہ محمد کریم